مفسر گزرے ہیں زحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس رات اللہ تعالیٰ فقط خیر کے فیصلے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق شر بھی ہیں اور خالق خیر بھی ہیں ہم پڑھتے ہیں نا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ کہ خیر ہو تو بھی اللہ کی طرف سے شر ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک بچی تھی بچی آئی چھوٹی بچی تھی تو اس کو نہ مذاق میں کہا دیکھ مجھے خالق خیر نے پیدا کیا ہے تجھے خالق شر نے پیدا کیا ہے مجھے اس نے پیدا کیا ہے جو خیر کا بنانے والا ہے اور تجھے اس نے پیدا کیا ہے جو شر کا بنانے والا ہے بچی رو پڑی وہ یہ سمجھی کہ ان کے اندر خیر ہی خیر ہے اور میں سراپا شر ہی شر ہوں جب وہ رو پڑی تو اس کو سمجھا ہے کہ دیکھو بات ایسے نہیں ہے اللہ ہی نے خیر کو پیدا کیا اللہ ہی نے شرکو پیدا کیا تو دونوں چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن فرمایا ہے کہ اس رات اللہ تعالی فقط خیر کے فیصلے فرماتے ہیں میرے بھائیوں تو ہمارے لئے تو مسے ہو گئے ہمارے ہم کیا کریں رمضان کی دس راتوں میں اللہ سے صرف خیر ہی خیر مانگیں سلامتی ہی سلامتی مانگیں قیامت تک کے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنی آنے والی نسلوں کے لئے سلامتی مانگیں جتنی سلامتی ہی مانگیں گے اللہ کی طرف سے مل جائیں گے اور مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات شیطان کو شیطانی عمل کر نہیں سکتا اور ایمان والوں کو نقصان پہنچا نہیں سکتا تو ہر طرح سے سیکیورٹی ہوتی ہے اس رات میں خیر ہی خیر ملنی ہے تو ہم کیا کریں ان دس راتوں میں اللہ تعالی سے خوب سلامتی مانگیں اور سلامتی والی جگہ جنب بھی مانگیں واللہ یدعو الہ دار السلام تو دار السلام کس کو کہا گیا جنت کو تو ہم اللہ سے جنت مانگیں سلامتی والی نعمتیں مانگیں اور پوری دنیا جب تک زندہ ہیں آخری سانسک کی سلامتی مانگیں غبر کے لئے سلامتی مانگیں حشر کے دن سلامتی مانگیں اور آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ مانگیں تو یہ رات ہے ہی سلامتی والی تو خوب سلامتی مانگیں اپنے لئے مانگیں اپنے گھر والوں کے لیے مانگے رشتہ داروں کے لیے مانگے پوری امت کے لیے مانگے تو جتنی ہم سلامتی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آتا ہو جائے گی